اسلام علیکم دوستو میرا نا پہمدستر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدستر شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں ایک شامدید کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے گئے ہیں کہ کسیو کھانا چاہتے ہیں ان کے آج کسیوں سوٹ ہوگی کسیو 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 کراتی ہے سمسٹر میں تو اس ساری ڈیٹیل کو ہم آگے ویڈیو میں ڈسکرس کرنے لگے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر چیز بتاؤں گا اور اگر آپ اس دو سال کے پرنام کے بعد کسی بیچلر کے پرنام میں حصہ لنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو اس میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کو ان کو پرنام میں حصہ لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پتہ چلوں کہ ہم نے پہلے بیچلر کے پرنام جائے سورٹس انجننگ آئی تی اور باقی کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے حالے سے تو وہ آپ دیکھتے ہیں تو دیکھ جاتے ہیں مدلہ ہمارے چینل کے پر جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی انٹرورکشن ہے جی اس کو میں ڈسکس نہیں کرنے لگے تو اس کا سکرن شورد لے سکتے ہیں کیونکہ میں چیزیں ہم وہ ڈسکس کریں گے جو آپ کو ذو رہتا ہے تو انٹرورکشن ہے تو کوس کا تو اس کا آپ کو چیزوں کا پتہ ہوگا ٹھیک ہے آج جو کہ چار سال کا پروگرام بی ایس کمپیوٹر سائنس آپ اس میں کوالیفائر کر سکتے ہیں اس کی جو ریلیونٹ کوالیفائر کوسس ہیں جو کہ اگزیپٹر ٹرانسفرڈ رکوڈنگ لیے مطلب کہ آپ نے جب نیٹ ورکنگ کی فیل میں کوسس کیوں گے وہ نکال دی جائیں گے اور آگے بی ایس آپ جو اس میں آرام سے جب پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بی ایس کمپیوٹر سائنس اگر آپ اس کے بارے میں کہیں گے تو میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا کہ جب آپ نیٹ ورکنگ کے بعد آپ دو سال کا کوسس کرنے کے بعد بی ایس سی ایس میں جاتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں تو آپ کی کیا سٹیڈی سکیم ہوگی ہے کون کون سبجیکٹس آپ کو پڑھائی جائیں گے تو اس بارے میں ہم ڈیٹیل سپاس میں پھر بات کریں گے ٹھیک ہے پروگرام اوبجیکٹیوز کے بعد بات کی جائے تو ملدبکہ آپ کو پروگرام کیا کیا فیسیلیٹیز دیتا ہے تو یہ بھی آپ سکرین شوٹ لیں تو میں اس کو بھی ڈیسکس نہیں کرنے لگا تو اب ہم چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے ایڈمیشن الیجیبیلیٹی کریٹیری اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آپ اس میں ایڈمیشن لے بھی سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں تو سب سے مہن چیز آتی ہے جی ایپلیگنٹ فار ایڈمیشن ایڈمیشن to associate degree must have passed with at least 50% intermediate part 1 and part 2 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر اگر آپ کے 50% مارک سے کم ہے تو آپ اس میں ڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں کہ کلیے لیے لکھا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے اور آپ کی ایکوالنٹ ایگزامنیشن آپ کیوں نے چاہیے جی ایک ای ایگایسی اسی اپنے کیا ہے تو آپ اس میں جو حصہ لے سکتے ہیں جنرل سیٹیفکیشن اور سیکنڈری ایڈیوکیشن اور لیول سے اچھا جی ایک میں آپ ایک اور باتاتا ہوں یہ تو آپ کو کسی کام کے نیچے ہیں میں آپ کو نیچے سے دوڑا سارو بتاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں جی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں ای لیول کینڈیڈیٹس مست آف پاسٹ تھری سبجیکٹس اینڈا رکوایر اگر آپ نے ایچی سی کے علاوہ جو ہمارا پاکستانی سسٹم ہے اس کے علاوہ کسی سے مطلب کے ایکزام دیئے ہیں آپ نے بورڈ میں تو ان کے بورڈ میں دیا اور وہاں سے آپ نے ای لیول کیا تو آپ کو آئی بی سی سی سے ایک ایک ایکویلنس کا سیٹیفکیٹ لینا ہوگا کہ میں نے انٹر مطلب کلیر کر لیا انٹر تک کی تعلیم اور مجھے یہاں اس میں ایڈمیشن دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کو تین سبجیکٹس دیے جائیں گے جو کہ ریکوائیڈ ہوں گے سیٹیفکیٹ کے لیے فرام انٹر بورڈ کمیٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس آتا جی اس کی دوریشن کیا ہوگی تو دوریشن یہ آپ کو میں نے بتاتی ہے دو سال کا ہے تو مزید آپ پر رسمیں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسوسیٹ ڈگری پرگرام دو سے چار سال تک کا ہوتا ہے اور میکسیم اگر آپ فریز بھی کرواتے ہیں تو چار سال تک آپ اس کو میکسیمم لے کے جا سکتے ہیں سپر نہیں لے کہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی courses of study اب آتی ہے جی main چیز کہ اس پرگرام میں آپ کو کیا کہ چیزیں پڑھائی جائیں گی کون کو سبجکٹ پڑھائی جائیں گے ساری ڈیٹیل اس میں آج 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 اسوسیٹ ڈگری پرگرام ایسوسیٹ ڈگری ان کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کی فیلڈ کی ڈگری ہے جی اس میں نیٹ ورکنگ کا آپ کو پڑھائی جائے گا پریکٹیکل کوئی سبجکٹ نہیں ہے میں ساروں کا آپ کے دفعہ گھوٹر کر دیتا ہوں سارے کے سارے تھیوری کلاسیج آپ کی ٹھیک ہے جو پریکٹیکل جن کے نہیں لکھے ہوئے آپ کے پاس کریٹ آرز ان میں اب ویڈیو جنویسٹین یہ ایک کام کیا کہ کوئی بھی کمپیوٹر کا سبجکٹ جو پریکٹیکل کے ریلیٹڈ آ سکتا ہے اس کے ساتھ پی آڈ کر دیا یہاں پر دیکھیں اور یہاں ساتھ سبجکٹ کے نام کے ساتھ آگے لگ دیا پریکٹیکل ٹھیک ہے تو اس جیس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ماں راپس ایک سمیسٹر اور دوسرا سمیسٹر فرس سمیسٹر میں آپ کو جی کمپیوٹنگ پروگرامی ڈیٹا کمیونیگیشن اور ساتھ انگلیش اور میات کا بھی ایک سٹج دیا جاتا ہے ساتھ پاک سچیڈی اور اس کے بعد پروگرامنگ کے پریکٹیکل آپ کو دیا جائے گا کورس جو کہ ملچو دنسی نے اب نیو ہی مدلک کے انٹرڈیوز کروایا ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرڈکشن ٹوئی لرننگ آپ کو کروایا جائے گا یہ یہ بہت تھوڑا ساتھ ہے ٹھیک ہے ایک کریٹر کا یہ کورس ہے اس کا آپ کو بس طریقہ کار بتایا جائے گا ٹھیک ہے دوسرا سمیسٹر جی سی ایس کے والے ساپ کو سبجکٹس پڑھایا جاتا ہے میکسیمم اس میں دو پریکٹیکل کے سبجکٹس ہے جو کہ ڈیٹر سٹرکچر اور کمپیوٹر نیٹورکس کے حوالے سے ہیں ایک انگلیش اور ایک مات کا سبجکٹ اس میں ایڈیشن کی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو میں نے پہلے جیسے بتایا یہ تھیوری کی کلس سے ہیں سمیسٹر میں تھری آجائیں جی ایک سمیسٹر سکس منس کی اوپر بیس ہوتا ہے تو ٹو ویز میں کتنے سمیسٹر ہوں گے آپ اس میں جو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو چار سمیسٹر دی جائیں گے ٹھیک ہے اب سمیسٹر تھری میں آپ کو تقریباً سارے کے سارے ہی آپ کو سی ایس کا سبجکٹس پڑھائی جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور اس میں آپ کو چوئیز بھی دی جاتی ہے کہ آپ اس میں سے گو تھو کھال لیں کہ اس کو اور دوسرے سبجکٹس میں کیا فرق ہے اور اس میں پھر آپ چوز کر سکتے ہیں کہ یہ سبجکٹس یہ لینا چاہیے دوسرا لینا چیز طرح آپ کو جب آپ اس کی کورس کی سیلیکشن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو شو کی جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی آپ کو پریکٹیکل سبجکٹ کرائی جاتا ہے یہ سی ایس سک zero فور اوپریٹنگ سسٹمز یہ پریکٹیکل ہے اور یہ مین چیز ہے جو نیٹ ورکنگ میں بھی مہارے پاس آتا ہے تو آپ اس میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور ایک سبجکٹس مہارے پاس ایتھکس کمپلائے جاتا ہے جو کہ نون مسلم کے لیے اور اگر مسلم ہے تو اسلامی سیڈیس کے اوپر جا وہ کیا جاتا ہے دونوں لیکٹیو ہیں یہ مطلب آپ کے پاس چوئیز ہوگی اس کو کرنے کی ٹھیک ہے اور فورت اور لاسٹ میسے جو ہمارے پاس آتا ہے جی جس میں سارے کے سارے ہمارے پاس سی ایس کے سبجکٹس ہیں ایک سبجکٹس چیٹس اینڈ پرویویلیٹی کا جو وہ بھی مطلب کی آپ کیا سکتے ہیں سی ایس کے ریلیٹیڈ ہی ہوتا ہے سی ایس اور میس کا کمبینیشن ہوتا ہے تو اس میں کافی چیزیں آپ جب سیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ چارل سمسٹری ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم جو چیزوں کی بات کرنے لگے ہیں وہ کرنے لگے اسیسمنٹ آف سٹیڈی کیوں کہ ویچل جنورسٹری جو وہ آپ کو کس طرح پڑھاتی ہے یا پھر کیا اس کا نظام سارے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں میں آپ کو کائک کرے سکتے ہیں یہاں سے سیلیکشن کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے آپ کی پاس اسیسمنٹ ہوتی ہیں آپ کو جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ ایمیل کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ لوگن ہے ڈیٹیلز ہیں ایمیل ایڈیا آپ کو دی جاتی ہے ویچل نورسٹری کے جانب سے جو کہ آپ کا رول نمبر ہی ہوتا ہے اور وہ آگے ایمیل لگا کے اپنا ایکسچینشن لگا جاتے ہیں اور ساتھ آپ کا پاسفر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگن ویچل نورسٹری کی ایل ایم ایس کا ہوتا ہے جو آپکے آپ وہاں پہ لگاتے ہیں آپ کا سارا لوگن وواما جاتا ہے وہاں پہ جایتو اسبجیکٹ اپ پڑ ہیں وہاں پہ جو سبجیکٹ اپ پڑ ہیں ہوتے ہیں تو اسبجیکٹ بریز اسبجیکٹ بے آپ پہ شو ہو رہے ہوتی ہیں تو comprendre آپ اسوروں کو شوو ہوتی ہیں تھی ہیںverständیس اسبجیکٹ بے جاتا ہے اس quarant ویس animو diye واپس پر کچھ کرتے ہیں ان کو چند ، اٹھیک ہے وہاں اسبجیکٹ با swag 뭐야 آن لائن قوزز اچھا اس کے بعد gdp جاتی ہیں gdp بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے اس کے ابڈیویشن لکھی ہوئے گریٹڈ ڈسکسن بورڈ ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو ٹوپک دیا جاتے ہیں آپ نے اس ٹوپک میں سیلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹوپک اور اس کو ڈیٹیرز اس کا آن سے جب اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہیں پورٹل پر ٹھیک ہے آپ کے 3 مانس میٹ ٹیم اور 6 مانس فائنل ٹیم ٹھیک ہے سمیسٹر پورا ہو گیا اور اس سمیسٹر کے آپ کے جو کاؤنٹ ہوتے ہیں مارکس وہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ کا اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو مکمل جو کورس آپ ہوتا ہے آپ کا اس میں ٹھیک ہے اور اس کے روحہ جو آپ کے فائنل ٹیم اور میٹ ٹرم ہوتے ہیں یہ آپ کے ویچوی نیویسٹی کے جو سینٹر ہوتے ہیں آفیسز ہوتے ہیں وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کلاسیز بیارہ بھی فیزیک کے لئے اگر لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آخری سمیسٹر میں آپ کو چوتہ سمیسٹر میں آپ کو ایک دیا جاتا ہے فائنل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اوارڈ اف ڈگری آپ کو اوارڈ اتفق ملے جب آپ سکسٹی نائن کریٹرز منیمم آپ اس میں کریٹرز لیں گے اور آپ کا سی جی پی ہاف ہونا چاہیے اگر آپ نے اس میں لینا ہے تو ٹھیک ہے ڈگری آپ نے لینی ہے تو نہیں تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی اگر آپ کا آپ اسی جی پی سے بھی کم ہوگا تو ٹھیک ہے کلیٹ کریٹو فی سٹرکچر فی سٹرکچر جی مین چیز ہے لوکل اوور سیز مطلب باہر کے جو بندے ہیں وہ کچھ اچھ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کے والے سے اور ہم لوکل میں بات کریں گے پاکستان میں تو اس میں ہم دیکھیں گے جی اسوشیل ڈگری پرام جو فرسٹ کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے ہم اسوشیل ڈگری پرام کے بارے میں بات کرنا ہے نا تو 3000 آپ کی ایڈمیشن فیز ہوگی 2500 آپ کی ریزیسٹریشن 2000 وان ٹائم ریفانڈ ڈبل سکیوٹی فیز ہوتی ہے جو 500 آپ کی جو پروسپیکٹرز کی بکس آپ کو ملتی ہے ایڈمیشن پروسسنگ فیز اس کو کہتے ہیں وہ ہے اور انرولمنٹ کی 1000 تیوشن کی ساڑھے ساتھ سو کی ایڈمیشن کی ایک دفعہ تو لازمی دینی ہے دو ہزار پر ٹھیک ہے تو کریبا سکس ماند کی اگر آپ سمیسٹر کے لیے ہیں تو بہرہ سے تیرہ سہر پی کے درمیان میں آپ کا بنتا ہے پورا سمیسٹر ٹھیک ہے تو بہت ہی افورڈبل سٹیڈی ہے جی آپ اس میں جب وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ ایک سسٹم ایسا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ اس کو کریں اور ساتھ جو ہے وہ سٹیڈی بھی کانٹینیو کریں تو یہ بہترین آپ کے پاس اپشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی کوششن رہے گیا ہو نیچے کمنٹ کر دانا میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سی ویڈیو بنا دوں گا تو ملتا ہوں پھر ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تر دیجئے اجازت اللہ حافظ